موسیقی الحمدللہ آج آپ گورنمنٹ ہائی سکول آزمپورا ٹو اردو میڈیم میں حیدر آباد پارلیمانی حلقے میں جو یہ سکول آتا ہے آزمپورا ٹو اردو میڈیم گورنمنٹ ہائی سکول میں میں نے اپنے ایمپی لیڈ سکیم سے یا فنڈ سے دیڑھ کڑو پہ دے کر یہاں پر آٹھ کلاس روم الحمدللہ نئے تعمیر کیے گئے اس میں ایک علاق الہیدہ کلاس روم بھی ہے اور آٹھ کلاس روم ایک روم کے ساتھ ساتھ پانچ بیت الخلا اور ٹائلویٹ بھی اس میں بنائے گئے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری دائیں جانب جو پرانی بیلڈنگ ہے وہ روڈ وائڈنگ میں کم سے کم بیس پیٹ جائے گی تو ہمارا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ منلی ستیاد مسلمین کا کہ یہاں پر الحمدللہ کافی معقول جگہ ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ حکومت سے نمائندگی کر کے یہاں پر ایک جونئر اور ڈگری کالیج کو بھی شروع کیا جائے اور جو میرے ایم پی لائٹ کے فنڈز ہیں اور جو مستقبل میں انشاءاللہ آئیں گے تو میں اس کو یہاں پر استعمال کر کے ایک جونئر کالیج کی بیلڈنگ اور اس میں کلاس روم اس میں سٹاف روم اور لیپس کی ضرورت پڑے گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ارادہ یہ ہے کہ اس کو ڈگری کالیج بھی یہاں پر لائے جائے گورنمنٹ کا تو یہ اس کیمپس میں کافی جگہ ہے اور یہاں کے ہیڈ ماسٹر سے اساتذہ سے میری باتچیت ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کیمپس کو اور اچھا کرنا اس کو ڈیولپ کرنا آج تو خیر یہاں پر ڈیر کارڈ کی لاغت سے آٹھ نئے کلاس روم بنائے گئے ایم پی لائٹ فنڈ سے اور ایک الہیدہ ایک الگ روم بنایا گیا جس میں پانچ بیت الخلاہ ہیں یہاں پر اساتذہ کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک الہیدہ یہاں پر جو بیت الخلاہ ٹوائلٹ ہے اس کو تھوڑا رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ایم پی فنڈ سے اس کو منظور کر کے جل سے جل اس کو ہم لوگ اس کو رینوویٹ کریں گے یہ جگہ بہت اچھی ہے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھنے والے جتنے طلبہ اور طالبات ہیں وہ تمام کے تمام غریب خاندان سے آتے ہیں اور اگر ہم اس طرح کے سکولز کو مضبوط کریں گے تو یقیناً ان کی تعلیم میں ان کے حصول تعلیم میں تعلیم کے سٹینڈرڈ میں بہتری پیدا ہوگی اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ایم پی لائٹ ہو یا گورنمنٹ کے فنڈ ہو یا ملے فنڈ ہو وہ زیادہ سے زیادہ ترخیاتی کاموں میں اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں کالوجز ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لئے استعمال ہو کیونکہ بغیر تعلیم کی ہم اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر پائیں گے نہ ہم ہمارا مستقبل یہ بچے اور بچیاں ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لئے بہت ضروری کہ ہم ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں یہ منلس کی طرف سے کوشش کی جاری ہے یہی بات کی طلاب تمام موسیقی